بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اوپر سبحان اللہ الحمدللہ مجھے بابا جی سے حکم ملا ہے کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ اب تک میں نے جو کچھ بھی اس ٹائم میں ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں دوہزار چھے سے میری افیلییشن ہے اور میں نے کیا سیکھا بابا صاحب سے تو سیکھنے کی تو کوشش ابھی بھی جاری ہے جو دیکھا ہے اس کو کوشش ہے کہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں تھوڑا بہت بہت زیادہ نہیں اس ٹائم میں دیکھا تو بہت کچھ ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے تو اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی لائف میں آپزوریشن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں نظر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کا دھیان نہیں جاتا آپ کا دھیان اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور ان میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے observe کی ہیں بابا صاحب کے دیرے سے منسلک ہو کے اس میں سب سے بڑی چیز جو میں نے ایک بہت پرومننٹلی ہر ان کے عمل میں نظر آتی ہے وہ اتدال ہے اور بابا صاحب سے بات چیت میں بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ اتدال اور اس کو میں نے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں observe کیا ہے جیسے ایک بہت ہر جگہ پہ آپ کو جو رنگ نظر آ رہا ہے یوز میں استعمال میں رنگوں میں بھی گریہ کا استعمال ہوتا ہے نہ سفید ہے نہ کالا ہے اتدال ہے ایک درمیانہ رنگ کا استعمال ہے اور یہ اتدال پھر میں نے مختلف ٹیچنگز میں بھی دیکھا جیسے ایک واقعہ ہے جب حضر جبریل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ حضر جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کیا آپ کی عمر کیا اور وہ بتاتے ہیں کہ ستارہ ہے جو چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے ہر ستر ہزار سال بعد چمکتا ہے اور میں بہتر ہزار مردوہ دیکھ چکا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں تو اس میں بھی observe میں نے یہ کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتدال کی بات ہو اور کہیں ایکسٹریم ہو جائے ساتھویں آسمان کی بات نہیں ہوئی پہلے آسمان کی بات نہیں ہوئی چوتھے آسمان کی بات ہوئی جو کہ بلکل درمیان میں ہے ساتھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سبھی چیزیں پھر آہستہ آہستہ ٹیچنگز میں بھی یہاں پہ امپلیمنٹیشن میں کیونکہ بابا صاحب خود کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اٹیچ ہو اس کو بلکل آنکھیں بند کر کے نہیں اس کو ٹیسٹ بھی ہو اور وہ چیزیں نیچرل تھیں کوئی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ بابا صاحب کو ٹیسٹ کرنا ہے لیکن اس حوالے سے ضرور دیکھنا شروع کیا کہ حدیث مبارکہ میں یا قرآن پاک میں کہاں کہاں یہ بات ملتی ہے اور جو بلکل غیر محسوس طریقے سے جو ایک چیز آگئی نیچر میں وہ یہ چیز آگئی کہ ریسرچ شروع کر دی کوئی بات بابا صاحب کرتے تھے اس کی ویلیڈیشن شروع کر دی قرآن پاک کو آن لائن دیکھا موبائل میں انسٹال کیا میسے اس کے مختلف جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کو دیکھا کہ قرآن میں اس ٹاپک کے پر کیا بات ہو رہی ہے حدیث میں اس ٹاپک پر کیا بات ہو رہی ہے اور کو ریلیشن بنایا کہ یہ بات تو ادھر بھی کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ بات زندگی میں یہاں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے سو یہ جو اس امپلیمنٹیشن اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو کلام پاک ہے اور جو حدیث مبارکہ سے جو ریفرنسنگ ہے یہ زندگی میں پہلے نہیں تھی اور یہ وہ تبدیلی ہے جو بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں گرد کی طرح کام کرتا ہوں انہوں نے ایسے ہی کام کیا ہے کوئی کامی مشورہ تو ہم لیتے ہیں آہ آہ آرڈر اس طرح سے نہیں کیا کہ یہ کر لو نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے یا ذکر کے کیا معاملے کچھ بھی نہیں ہلکا سا بات بتاتے ہیں اور اسی سے ہی بیسکلی جو دوسری چیز اعتدال کے بعد بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ بات میں اثر آئی نہیں سکتا جب تک عمل میں نہ ہو اور بابا صاحب کی جو بات بھی ہے وہ عمل میں ہے تو دلوں پہ اثر کر رہی ہے اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے کہ وہ کہتے کیوں وہ جو کرتے نہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن انفورس ہوئی بھی دیکھئے حدیث سے ریفرنسز دیکھیں قرآن کے ساتھ کمپیر کیا ہے کبھی مجھے اگر کانٹرڈکشن نظر آئی ہو ایسا ہوا ہی نہیں اور تو اب تو وہ سٹیج ہے کہ بات سنتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ دیفنیٹلی ہو ہی نہیں سکتا قرآن یا حدیث سے ہٹ کے بات ہو اور یہ جو تعلق ایک ڈیویلپ کر دیا ہے یہ کہیں اور نہیں تھا اتنے سالوں میں نہیں تھا کسی کی تاقید پہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتا یہ بابا جی کہ ایک عجیب طریقہ ہے ٹیچنگ کا کہ وہ آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں آپ کے اندر ٹرانسفر کرتے جاتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اس کے علاوہ جو پریکٹس میں لانے کے علاوہ جو ایک لیسن ہے بہت امپورٹنٹ وہ خاموشی کا ہے میں نے ابزرگ کیا بابا صاحب کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد میری بابا صاحب سے بیس سال سے تقریباً بیس سال کا عرصہ ہونے والا اٹھارہ سال ہو گئے ہیں ان سب میں میری بابا صاحب سے باتچیت بہت کم ہوئی ہے اور اگر میں شاید اس سب کو ریکارڈ کر لوں تو ٹوٹل میری ان سے باتچیت شاید ایک ایک گھنٹے کی ہو گی پورے بیس سالوں میں سلام کیا بیٹھ گئے خاموشی سے اور بس اگر کوئی بات کہیں اور سے ہوتی رہی تو ہوتی رہی ہے ورنہ خاموشی اور حقیقت ہے کہ اس خاموشی میں بھی بہت سیکھنا ہے جو سوال دماغ میں آتے ہیں ان کے جواب بھی ہوتے ہیں اور یہ صرف ادھر ہی نہیں خاموشی کے بہت سے مقامات ہیں میں نے پھر ایکسپیرینس میں جو تعلیم جو مختلف ریسرچ کی چیزوں پہ ان میں آئی سب سے بڑا ایک واقعہ جو قرآن پاک میں بھی آتا ہے وہ سورہ قحف کا ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خزل اللہ علیہ السلام کے بیچ مقالمہ ہیں اور موسیٰ ہم سے حضرت خزل اللہ علیہ السلام سے ہر چیز جو سمجھ نہیں آتی اس کا ایک سوال کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہی یہ لیسن تھا کہ تم سے سبر نہیں ہوگا تو سبر سب سے زیادہ آپ کو اسی بات پہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہاں پہ ہم بہت جلد بازی میں کچھ جواب بولنا دیں اور حادیث میں بھی اسی واقعے کوئی ریفرنس سے آتا ہے کہ اگر میرے بھائی موسیٰ تب question نہ کرتے اس کا مفہوم اس طرح سے کہ اگر وہ question نہ کرتے تو بہت سی باتیں بہت سے بیت کھلتے لیکن limit ہو گیا انہی چند سوالوں کی وجہ سے ایک واقعہ وہاں پہ یہ ہے اسی سارے سفر میں ایک اور واقعہ ملتا ہے جو بہت عجیب اور unprecedented ہے کوئی اور اس کی مثال مجھے نہیں ملتی جو وہ غارِ سور کا واقعہ ہے آہ 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 آپ کو نیند آجاتی ہے اور آہ 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 نے ایک لیسن میں زیجا کیا کہ آہ 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 کی ہے آپ کی اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے خاموشی کے ساتھ ہی لنکڈ ہے میری تو جو جو سبق یہاں پہ سیکھا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جب آپ بول دیتے ہیں آپ کے تجربات میں آپ کے ایکسپیرینس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک اور چیز جو نوٹ کی ہے اور observe کی ہے کہ ہر چیز کہنے والی نہیں ہوتی اور جب آپ کو کوئی ایسی چیز کچھ بھی ایکسپیرینس ہو جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شیئر کرنی ہے اور وہ آپ کے اندر یہ create کر دیکھ excitement کہ میں یہ شیئر کر دوں وہیں پہ خاموشی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی وہ بات وہاں پہ آپ کو اس پہ سبر کر لینا آپ کے تجربے کا وہی آپ کو آپ کے اندر ایک نیا اس بات کا جو اثر ہے وہ آپ کے اندر سرائیت کر جاتا ہے جیسے ہی آپ زبان سے ادا کر دیتے ہیں بات کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے اس ایکسپیرینس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ سفر خاموشی کا ہے اعتدال کا ہے آنسوں کا ہے اور practice کا ہے ان چار چیزوں کے باہر مجھے تربیت میں بابا صاحب کی training میں یہ سب سے زیادہ important چیزیں چار نظر آتی ہیں باقی میرے کہنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کے لئے میں میرے معذرت اور اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو ہماری سماتوں کو ہماری سمجھ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے تاکہ جو میں actual میں feel کر رہا ہوں اور explain کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے دلوں تک پہنچے اور اس میں misinterpretation اور غلط فہمی کا گمان کم سے کم بہت شکریہ تاکہ جو حلیل